بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس مسلز جو ملٹی سیللر انیملز ہوتے ہیں آپ کے پاس ملٹی سیللر انیملز ان میں مومنٹس کے لیے سپیشلائز سیلز ہوتے ہیں ملٹی سیللر انیملز سپیشلائز سیلز فار مومنٹس مسلز جنہیں آپ کیا بولتے ہو مسلز بولتے ہو مسلز کیا ہوتے ہیں ٹیشیز ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ بولو گے مسلز are the سپیشلائز ٹیشیز that have ability to contract or relax یعنی کہ مسلز جو ہوتے ہیں سپیشلائز ٹیشیز ہوتے ہیں that have ability to contract and relax and responsible for movements یعنی کہ جو آپ کے پاس multi-cellular animals جن میں plant جن میں animals آ جاتے ہیں human beings آ جاتے ہیں ان میں مومنٹس کے لیے سپیشلائز ٹیشیز ہیں جو کہ contract ہوتے ہیں اور relax ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں مسلز اب ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں مسلز ٹائپ آف مسلز میں آپ کے پاس 3 ٹائپس کے مسلز ہیں there are 3 ٹائپس آف مسلز 3 ٹائپس آف مسلز ہیں آپ کے پاس متھ مسلز سکیلیٹل مسلز اب one by one ہم ان مسلز کی ٹائپس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس 3 ٹائپس آف مسلز سموت مسلز کارڈیاک مسلز اینڈ سکیلیٹل مسلز اچھے جی فرسٹ ون آپ کے پاس ہے سموت مسلز سموت مسلز جو ہوتا ہے most primitive type of مسلز most primitive type of مسلز primitive مطلب جو سب سے زیادہ قدیم مسلز پرانے مسلز ہیں primitive type of مسلز ہیں آپ کے پاس second یہ وہ مسلز ہیں جو involuntary ہیں یعنی کہ ان کو ہم اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے second آپ کے پاس کیا ہے involuntary ہیں involuntary مسلز وہ مسلز ہوتے ہیں جن involuntary ہیں اور involuntary ہونے کے ساتھ primitive type of مسلز ہیں third اس کی type جو ہے unciturated ہیں unciturated کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کے پاس مسلز ہیں میں آپ مسلز ڈراؤ کر دکھا رہی ہوں یہ مسلز کچھ مسلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسے لائننگ ہوتی ہے بینڈز ہوتی ہے لائٹ اور دارک بینڈز لیکن یہ جو مسلز ہیں ان میں strip نہیں ہیں یہ unstripped مسلز ہیں unciturated مسلز بھی سے آپ بولتے ہو جن میں لائننگ نہیں ہے ایسے کہ آپ کے پاس مسلز ہیں اور ہر سیل میں آپ کے پاس سنگل نیوکلیس ہے اس میں سنگل نیوکلیس ہوتا ہے اس کی جو آپ کے پاس مثال ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں آپ کے پاس مط مسلز میں digestive system ہے آپ کا reproductive system ہے اور اس کے علاوہ آپ کا اس میں کیا آتا ہے vessels ہیں blood vessels آ جاتی ہیں stomach ہے یہ ہیں آپ کے پاس smooth muscles cardiac muscles جو ہیں یہ آپ کے heart کے muscles ہیں heart کے muscles means کہ یہ دل کے muscles ہیں second یہ جو muscles ہیں آپ کے پاس cardiac muscles جو ہوتے ہیں یہ stript ہوتے ہیں saturated muscles بھی سے آپ بولتے ہوں saturated muscles کا مطلب میں نے آپ کو پچھلے muscles میں بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس muscles دیئے ہوئے ہیں تو saturated کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے کر کے لائننگ ہے lighter اور darker bands ہیں یہ saturated ہیں اور ان میں ہر cell میں پھر جو آپ cell دکھایا ہو اس میں ایک single جو ہے وہ آپ کے پاس nucleus ہو گا third اس کی جو ہے یہ ہے ہمارے پاس involuntary ہیں involuntary کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی مرضی سے control نہیں کر سکتے involuntary muscles ہیں اور اس میں lighter اور darker bands یا اس situation آپ کو دکھائی ہوئے بناتے ہیں ان کو ہم کہتے ہمارے پاس ہے card muscles اب آپ کے پاس جو fourth type third type muscles کی وہ ہے آپ کے پاس skeletal muscles third type muscles کون سے ہیں skeletal muscles skeletal muscles آپ کے وہ muscles ہیں جو آپ کی body skeletal system skeletal muscles جو ہیں وہ آپ کے skeletal کو بنا رہے ہیں پلس وہ آپ کے nervous system کو بنا رہے ہیں دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ بھی saturated muscles ہیں اس میں بھی situations یہ ہے ہمارے پاس saturated muscles ہیں یہ بھی وہ muscles ہیں جن میں آپ کے پاس lighter بینڈ ہیں ہر بینڈ میں آپ کے پاس ایک nucleus ہو گا اور یہ muscles یہ آپ کے بناتے ہیں skeletal کو skeletal میں آپ کے پاس bones آجاتے ہیں آپ کا endo skeleton آجاتے ہیں muscles آجاتے ہیں muscles سائبر میں جو ہے آپ کے skeletal کو جو موویبل ہیں وہ بناتے ہیں تھرڈ اس کا یہ ہے کہ یہ voluntary muscles means کہ آپ اپنی مرضی سے حرکت دے سکتے ہیں صحیح ہے آپ اپنے مرضی سے مومنٹ دے سکتے ہیں یہ voluntary muscles ہیں یہ ہمارے under control ہوتے ہیں یہ تھی آپ کے پاس three types of muscles سکتے سکتے